تیتابور تحسل بشوان اور خانہ آٹل چوک کسوہ رہوسا کے سیسی شمدائک سواس کے اندر رہوسا میں کرو یہاں پر ایسپیکٹ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ ملہم پٹی روم ہے جو ایکشیڈنٹل یا پراتھ میں کپ چار ہوتا ہے اور یہاں پر سامنے تصویریں دکھ رہی ہیں اور دو لوگ بھرتی بھی ہیں پوری جانکاری لیتے ہیں ان کے شاتھ میں پریجن بھی یہاں پہ ہیں شاتھ میں پریجن بھی ہیں پوری جانکاری لیتے ہیں شڑک ہاتھ سے ہمیں جکمی ہوئی ہیں جیسا کی جانکاری میں آیا ہے پوری بات کرتے ہیں پہلے دکھاتے ہیں جکمیوں کو پوری طریقے سے کافی چھوک یہ کہاں رہتے ہیں جکمی لوگ بجہا گوڑی تھا نا تمہارے کون ہیں یہ لوگ اچھا کیا نام ہے انگا اچھا کیا نام ہے انگا سورد نام ہے اچھا دوسرا کون ہے رام نران اچھا یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں کیا رشتے میں کیا لگتے ہیں کون کس کے لڑکے ہیں رام نران کس کے لڑکے ہیں شیعہ رام کہاں کہ گوڑی تھا نا کون لگتے ہیں اچھا کانا میں بھی آپ کا مارکانا شورج پتا جی کا شتروہن اچھا گوڑی میں رہتے ہیں بجہا کہاں جا رہے تھے آپ لو آ رہے تھے ہمیں ریوشا ریوشا کئے لوگ شوار تھے دو اور ساتھ میں کون تھا رام نران کئی کلڑکا ہے شیعہ رام وہ کہاں کا ہے ہمارے گوڑی بجہا آچھا پھر کئیسے کیا ہوا میں ادھر سے آ رہا تھا ریوشا ریوشا کیا اور ٹینکی کے بعد پہنچا تب چھوٹا ہاتھ ایک آیا ادھر دوسرا آیا ٹھٹکر مارکانا وہ کدھر سے کدھر جا رہا تھا چھوٹا ہاتھ وہ مارو بیڑ سے روشا کی طرف آ رہا تھا اور میں بھی مارو بیڑ کے طرف روشا کی طرف ایک ہی دشا میں آ رہے تھے پھر میری گاڑی سلو ٹھیک تب چھوٹا ہاتھ تو وہی جو چھوٹا ہاتھ پیچھے مارو بیڑ سے روشا جا رہا تھا بسوان طرف اس نے مار دیا اس نے تکر مار دیا پھر پھر ٹنکی والی جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا گھائلوں سے بات کی پوری طریقے سے اور دو لوگ شوار تھے بائک پہ ہیلمٹ لگایا تھے کہا ہیلمٹ ہیلمٹ بھی لگا تھا اس کے باوجود پیچھے سے چھوٹے ہاتھیں نٹک کرما دی جیسا کہ بطایال جکشنوں کے دورہ ان کے پرجنوں کے دورہ اور گوڑی بجھا کے نوازی ہیں تھانہ رہوسا کسی کام سے رہوسا آیا ہوئے تھے